جی اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے فائنڈ آوٹ انڈر لائنگ کاؤز آف یور ایکنی جی ایکنی ایک ایسا پرابلم ہے جس کو لے کر بہت سے لوگ کئی کئی سالوں سے پریشانی اٹھاتے ہیں چند دن کوئی میڈیسن یا کوئی سٹیروائیڈ کریم کا استعمال کر لیا تو ایکنی چند دن کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ واپس آ جاتی ہے جب کوئی ایکنی کا پیشنٹ کسی ڈرمیٹولیجسٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈرمیٹولیجسٹ پیشنٹ کو کوئی سٹیروائیڈ کریم یا کوئی ریٹینول کریم یا کوئی سیلیسلک ایسٹ کا فیس واش یا بینزوئل پر اکسوائیڈ کا فیس واش یا انٹی بائیٹیکس یا پھر ریٹنوائن کی ٹیبلٹس اور ایک سن بلوک لے کر آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ پانچ یا چھ ہزار روپیہ خرچ کر کے یہ دوائیاں اٹھا کر لے آتے ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس کی ایک لمبی فیرست ہے جس پر ایک الگ ویڈیو بن جائے گی وقتی طور پر تو یہ سب میڈیسنز کھانے سے اور موہ پر کریمز وغیرہ لگانے سے آپ کی ایکنی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑانے کے لیے آپ کو ایکنی کی روٹ کاؤز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا یہاں پر ایک انٹرسٹنگ سٹڈی ہے جو آپ سے شیئر کروں گی ایکنی کے حوالے سے انٹرنیشنل جرنل آف ٹرمیٹالوجی میں ایک سٹڈی پبلش ہوئی ہے اس میں انہوں نے جنری 2009 سے اپریل 2020 تک جو بھی ڈیٹا تھا اس کا ایک سسٹیمیٹک ریویو کیا ہے ایکنی کے سارے لٹریچر کا ریویو کرنے کے بعد اس کا کونکلیوزن یہ ہے کہ جن کھانوں کا گلائسیمک انڈیکس ہائی ہوتا ہے وہ کھانے انڈروجنز ہورمون کے لیول کو ریز کرتے ہیں یہ ایک میل ہورمون ہے انڈروجن ہورمون سویشیس گلینڈز کو انلاج کر دیتے ہیں جس سے آل پروڈکشن یعنی سیبم زیادہ بنتا ہے اور انڈروجن ہورمونز انہینس ہونے سے ڈیٹ سکن سیلز بھی زیادہ بنتے ہیں جو آپ کے پورس کو کلوک کر دیتے ہیں جس سے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز بنتے ہیں اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ انڈروجنز کا لیول باڈی میں ریز کیوں ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے ہائی کارب ڈائیٹ جی ہائی کارب ڈائیٹ یعنی ہائی شگر ڈائیٹ کی وجہ سے انڈروجنز کا لیول ڈسٹرپ ہوتا ہے کیونکہ ہائی کارب ڈائیٹ کی وجہ سے انسولین ہائی ہو جاتی ہے جس سے مردوں اور عورتوں میں انفرٹیلیٹی کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں ایکنی کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایکنی ہارمونز کے ڈسٹرپنس کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کا سمپل ٹریٹمنٹ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہارمونز لیول کو نارمل رکھا جائے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ایم بیلنس ہارمونز کو ٹھیک کرنے کی بجائے دوسرے آرٹیفیشل پروسیجرز پر اپنا ٹائم اور پیسہ دونوں پر بات کرتے ہیں اور فائدے کی بجائے نقصان اٹھاتے ہیں تو اصل روٹ کاؤز کی طرف آئیں اور ایکنی کی پریشانی سے ہمیشہ کیلئے نجات پائیں